پورے پاکستان کا ایک سوال ہے کیا آخر اچانے کتنے لوگ طریقہ انصاف کو خیر آباد کیوں کہہ رہے ہیں شریم مزاری، فیدر حسن چوہان ایک لمبی فرست ہے اور آگے کون کون خیر آباد کہہ سکتے ہیں ان کے نام میں آپ کے ساندھ رکھوں گا اصل وجہ کیا ہے ان کو کس بات کی اوپر پریشرائز کر کر ان کو جیلوں کے اندر اصل معاملات وہاں کیا چاہتے ہیں جو یہ اچانہ کہاتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پارٹی سے علاقہ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا فیوچر کیا ہے کیا اس سے پاکستان طریقہ انصاف کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے کچھ فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ عمران خان نے جو بڑا سرپرائز کا اعلان کی ہے حکومت کے لیے ایک سرپرائز ہے اس کے ساتھ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے اچھی خبر بھی ہے وہ آپ کے سامنے ڈیل کے ساتھ رکھیں گے اور آگے کون کون سی شخصیت بڑی شخصیت طریقہ انصاف کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں آنے والے کچھ آٹھ دس دنوں کے اندر اندر الیکشنز کب تک ہوں گے کیونکہ لوگ تو خیر آباد کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو پھر کیا پیچھے جو پسے پردہ وعملات کیا تحقیے جا رہے ہیں الیکشنز کے مطلع دون لی کیا کاری یہ پیپلز پارٹی کیا کاری ہے آگے یہ سب کیا کچھ کرنے والے ہیں اور طاقت اور حلقے کیا کرنے والے ہیں آج کا بھی یہ لاکھ بہت زیادہ ایم ہونے والے ہیں چینل سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں لاکھوں کرونا دوسر سلام محمد علیہ وآلہ وسلم پر بات شروع کریں گے جو اس وقت تین قسم کے لوگ طریقہ انصاف کو خیر آباد کہہ رہے ہیں پہلی قسم ہے کاروباری لوگ ہیں جو بہت بڑے بزنس میں نہ تو ساتھ پارٹ ٹائم سیاست کرتے ہیں شوکیت اور کی اوپر جن کے نا جمشید چیمہ لاہور سے اور مسرہ جمشید چیمہ ان کو اپنی کاروباری شخصیات اور ان کے ساتھ ملا کر ان کو پریشرائز کر کر کہ آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا انہوں نے اندرونی معاملات جو ہمارے پاس پہنچے ہیں اندرونی طرح سے خبریں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ستارہ سو سے دو ہزار خاندان منسلک ہیں اگر ہمارا کاروبار ختم ہوتا ہے ہم الحمدلیٰ تنی ویل سیٹلڈ ہیں کہ ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہونے والا لیکن وہ لوگ بے روزگار جائیں گے اس مشکل وقت کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک اور پوائنٹ بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ دونوں نہ ایم میں نہیں ہیں نہ ایم پی ایز ہیں جو اس وقت جمشید چیمہ صاحب میں تین ہلکوں سے الیکشن لڑ چکے ہیں اور ہارے ہیں پی ٹی آئی ایٹگٹ پر بھی ہارے ہیں ان کا سیاسی کوئی مستقبل نہیں ہے پی ٹی آئی کی اوپر ایٹس کا جانے کا پی ٹی آئی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آگے چل کے میں جو اہم نام رکھنے والا ہوں جس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا لیکن جو سرپرائز عمران خان نے دیا اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شیری مزاری کس بیس کے اوپر پارٹی سے علاق کیا گیا ہے دوسری اہم شخصیات ہیں جن کو پریشرائز کر کر ان کو دھمکا کر درا کر ان کے بچوں کے ذریعے یا جس طرح شیری مزاری کیا گیا ہے کیونکہ شیری مزاری جو بیٹی ہے وہ پہلے بھی عمران خان کے خلاف ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہیں عمران خان کے خلاف پہلے بیناہ دیتی رہتی ہیں کہ عمران خان یہ ہیں وہ مطلب پولیشیز سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں لیکن شیری مزاری کے جانا پی ٹی آئی کے لیے اتنا بڑا دھشکہ بعضہ نظر آرہ لیکن دھشکہ نہیں ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ رکھیں گا شیری مزاری کوئی شک نہیں ہے ایک اچھی پولیٹیکل ہونیسٹ ایک بہت اچھی جو ہونیومن ایکٹیوی جسے ہم کہتے ہیں انسانوں کی لیواز اٹھانے والی خصوصاً عورتوں کی لیواز اٹھانے والی اس میں کوئی شک نہیں ہے مزاری مقصور عشیس کی اوپر آئیتی تھی وفاقی وزیر بنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کینٹ میں ان کا اہم رول ہے لیکن وہ ہلکی کی سیاست نہیں کرتی وہ پولٹیکس میں نہیں ہیں مطلب وہ سیاست ہلکی کی نہیں کرتی اگر وہ جاتی ہیں وہ انہیں پہلے بھی الیکشن ہی لڑنا تھا وہاں سے اور بندہ الیکشن لڑتا ہے اس سے اتنا فارق پی ٹی آئی کو نہیں پڑھنے والا بطور سیاسی جماعت تیزی چھک ساتھ ہیں جن کے دائنے سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا وہ ہلکی کی سیاست بھی کرتے ہیں اور پاپولر بھی ہیں ان کے اندر کون کون سے لوگ ہیں پہلے نمبر پہ جائیں آپ شاہ محمود قریشی لیکن ان کو توڑ نہیں سکرے کیونکہ دیکھیں ایک ابراہم خان کی سیاسی پارٹی ہے جو لوگ یہ کدھر جائیں گے آگے سوال تو بنتا ہے نا یہ لوگ کدھر جائیں گے آگے جس کے اندر اگر یہاں شاہ محمود قریشی ہلکا چھوڑتے ہیں تو ان کا اپنے ہلکی سیاست ختم ہو جائے گی کس پارٹی بھی جائے گی پیپس پارٹی میں ان کی جگہ نہیں ہے نون لگ میں یہ نہیں جا سکتے تو کدھر جائیں گے جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ سیاست سے بھی کنارہ کش ہو رہے ہیں آمر کہنی آپ کے سامنے اس کے ساتھ ساتھ جو فیض اللہ کا موقع ہے فیصلہ بات سے ان نے پارٹی تو چھوڑ دی ہے لیکن اس وقت وہ لندر چلے گئے ہیں وہ مکمل سیاست علاقہ ہونا چاہتے ہیں ان کو اتنا پریشرائیز کیوں کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فواد چوڑری صاحب وہ بھی حلقی سیاست کرتے ہیں ان کو بنانے کوشش کی جا رہی ہیں کچھ اختلافات ہیں پارٹی کے اندر فواد چوڑری کے متعلق اور یہاں لے جانے پر فواد چوڑری کا بھی اہم کردار ہے پنجاب اور کیپی کیمی سے اسٹیفے دلوانے میں فواد چوڑری کا اہم کردار تھا لیکن اس وقت داد دینی پڑے گی چوڑری پڑے دلائی عمران خان کے ساتھ کھڑے اتنا پریشر اتنے کیسز جس سارے معاملات کی جا رہے ہیں دیکھیں رہی کہ اہم بجے اب کیوں کھڑے ہیں آپ بہتر سمجھیں ہیں کہ کاپ لی کا میشہ طاقت اور حرکوں کی شارع پر چلتی ہے ادھر جائیں ادھر جائیں اس وقت پروید علائی کو نہیں توڑے کیوں عمران خان کی پپولیڈی فرق نہیں پڑڑا ان کو صدر پی ٹی آئی کا بنایا گیا ہے تاکہ کچھ اپنے ہلکے طاقت اور حرکوں کے لوگ کچھ پارٹی کے اندر بیٹھیں اور مونہ سنائی بھی زیادہ فورس کر رہے ہیں کہ آپ ہم پی ٹی آئی نہیں چھوڑ وہ کجھر جائیں گے اپنا سیاسی فیوچر ہمیشہ سیاسدان دیکھتا ہے ان کا سیاسی فیوچر کیا ہوگا وہ کس پارٹی کے جائے سوال تو بنتا ہے نا اب اہم سوال ہے کہ کیا اسی پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیونکہ آمیر کیا نہیں گئے وہ ہرکے کی سیاست نہیں کرتے نہ ایم این ایم پی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا شیری مزارج سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت تقریباً انتیس لوگ پاکستان تریقین صاحب کو خیر آباد چیک چکے ہیں جس میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کو پارٹی ٹکر نہیں دیا گیا وہ آٹھ ہر دس دس لوگ آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اپنی حبل وطنی کی گواہی دے رہے ہیں بتا گواہی دے رہے ہیں یہ کونسی عبل وطنی ہے بھائی کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جو مقصور شستوں کی اوپر تھے نام تو بڑے بڑے تھے لیکن ان کے جانے سے اتنا فرق نہیں پڑھنے والا کچھ کا فرق پڑے گا شامود قریشی جیسے پریس خٹک جیسے اسد عمر جیسے جو لوگ ایک اہم حمیت کے حامل ہیں اگر ان میں سے لوگ اہم حمیت توڑتے ہیں لوگ بڑے لیڈران کو علاق پارٹی کی بنیاد رکھی جائے گی لیکن ابھی جو اہم سوال ہے کہ عمران خان نے سرپرائز کون سے دی ہے عمران خان نے یہ سرپرائز دی ہے عمران خان نے دو دن پہلے بھی بیان دیا تھا ابھی بیان آیا ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بیار پیغام دیں وہ چھوڑ کے جائیں کوئی مسہ نہیں ہے جب حالات سازگار ہوں گے تو واپس آ جائیں گے تھوڑا سوچیں ادھر جب پلٹیکل پارٹی چھوڑی جاتی ہیں پیپلز پارٹی لوگ چھوڑ گئے نون لیگ چھوڑ گئے ابھی وہ واپسیاں کار رہے ہیں اپنی پارٹیوں کے اندر تو کیا وہ ان کا کوئی سیاسی وجود نہیں ہے ہوگا جو لوگ یہاں سے الگ ہو رہے ہیں وہ اپنی حلقوں میں کیا نون لیگ انہوں ٹکٹ دے گی پیپلز پارٹی دے گی بالکل نہیں دے گی آپ نے پہلے حالات دیکھ لیے جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ لوگوں کو ٹکٹ ملے دو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بری شکست ہوئی ہے پنجاب کے اندر اپنے گڑوں حلقے کے بڑے بڑے گڑے جو تھے جو نون لیگ گڑ سمجھا تھے وہاں سے ان کو شکست ہوئی ہے لیکن ابھی یہ اہم سوار ہے کہ سپرائز یہ اس طرح سے ہے کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے پھر یہی لوگ دوبارہ پلٹیکل پارٹی جوائن کر لیں گے اللہ کا مندہ یہ پلٹیکل پارٹیز ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سرکاری ملازمت ہے کہ آپ ویدہ پہ ریزائن کر دیئے پھر آپ دوبارہ نہیں جا سکتا آپ نے نوکری کے اندر جا سکتے ہیں یہاں دس دس پارٹی ہیں لوگ چینج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان نے خود واضح پیغامات جاری کی ہیں جیلوں کے اندر یہ پیغام پوچھائے گئے ہیں کیونکہ اس وقت لوگوں جتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے وہ براشر براداش نہیں کر پا رہے ان کے بچوں بیوی عمران خان کہا چکے ہیں کہ ان کو پٹی پر پستور آ کر کہا جا رہا ہے کہ پیٹی آئی کو چھوڑ دیں لیکن اس کا سیاست کرکر پوئیوسر نہیں پاڑا آج یہ ہیں کل یہاں کسی کو ٹکٹ دیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ٹاور یا کمے کو ٹکٹ دیں تو پھر بھی ہم عمران خان پیٹی آئی پر مور لگائیں گے یہ طریق اٹھا کر دیکھیں آپ کیا اس طرح پلٹیکل پارٹی سے ختم ہو جاتی ہیں بلکل بھی ختم نہیں ہوتی یہ بھور ہے آپ لوگوں کی اس طرح پلٹیکل پارٹی سے ختم ہوتی ہیں بلکل نہیں ہوتی آپ کس میں لے کے جائیں گے آپ پیول پارٹی میں لوگ ملائیں گے وہاں جلسہ دیکھیں باق کے اندر جلسہ تھا داز کشمیر کے اندر جو حبول وطنی کے ساتھ جلسہ تھا وہاں لوگ شامع نہیں بلا بھٹو ساداری صاحب کے جلسہ تھا تو کس پلٹیکل پارٹی تک دیکھ جائیں گے وہ پلٹیکل پارٹی جو کل تک فوج ہماری آرمی ہماری لوگوں کو برا بھلا کہتے رہے ہیں اور آجوں لوگ کے دنہ میں آپ کو ملائیں گے کس طرح ملک کو آپ کو لے کے آگے ہیں لیکن اس وقت جو اہم معاملہ ہے آگے کون کون پارٹی کو پریشر رائز کیے جا رہا ہے چھوڑا جا سکتے ہیں اس وقت سب زیادہ جو پریشر ہے وہ ہے اس وقت شاہ عمود قریشی کی اوپر ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ تریکل صاحب سے صحیفہ دیں ہم آپ کی جس پارٹی میں کہتے ہیں ہم آپ کو بڑی سیڈ دلواتے ہیں اپنا دھڑا الگ جو اس وقت لوگ الگ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ لے گئے اپنی نئی پارٹی بنانا جاتے تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹکٹے دلواننا جتواننا وہ ہمارا مقصد ہے ادھر ایک سوال ہے کہ جہاں سو پرشنٹ ووٹ پڑھ رہا ہے پچاس زر ووٹ پڑا ہے جہاں تیس چاریس زر کی لیڈ ہوگی وہاں کتنا آپ کور کریں گے اور جب عوام کو دمانے کی کوشش کی جائے گی تو ریزسٹنس آئے گی پہلے جو تنصیبات پر حملہ ہو اس کی وجہ جانی ہے وجہ کیا تھی کس وجہ کی اوپر لوگ ادھر گئے ہیں کیا وجہ آتی پیچھے پسے پردہ کیا وجہ آتی خدارہ عوام کی اوپر رحم کریں اور اس سے کوئی اثر نہیں ہونے والا پاکستان طریقے صاحب کی یہ تینشن چھوڑ دیں آپ جب تک کہ عمران خان کھڑا ہے کوئی اثر نہیں ہو شاید شاہم امود کریش چلا جائے مراد راست چلا جائے جو چلا جائے سے دومر چلا جائے ساوی چلا جائیں کوئی اثر نہیں ہونے والا ووٹ عمران خان کیا اور لوگ اس کو پھر ووٹ دیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو رہی ہے مان لیتے ہیں تو الیکشنز کروائیں اناؤنس کریں الیکشنز دیکھ لیتاں کون ختم ہو رہا ہے اور کون دوبارہ ابر رہا ہے ہمیشہ اتار چڑھاؤ پارٹیز کے اندر آتی رہتی ہیں اور اپنی پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا یہی ہو بلوطنی ہے اگلی ویڈیو کے انظار کریں بہت زیادہ انفرمیشن آنے والی ہے پاکستان ہمیشہ زندہ بعد بہت شکریہ